بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم الناس ما فی الوحدت ما اعلم ما سارا احدun بلیل وحدہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو محدثین کرام سفر کے آداب سفر کے آداب یعنی باب و آداب سفر میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکیلے سفر کرنا کتنا خطرناک ہے اکیلے سفر کرنا کتنا خطرناک ہے اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو کوئی بھی شخص اکیلے سفر نہ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اکیلے سفر کرنا کتنا خطرناک ہے تو کوئی بھی شخص اکیلے سفر نہ کر تو سفر کے آداب میں ایک آداب یہ بھی ہے کہ انسان سفر کرے تو اپنے ساتھ کم از کم ایک ساتھی کو ضرور لے ورنہ جماعت کے ساتھ سفر کرے انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بیمار ہو سکتا ہے بڑی بیماری ہو سکتی ہے اس بیماری کے نتیجے میں بے ہوش ہو سکتا ہے ہسپتال میں داخل ہو سکتا ہے اسے انتہائی ضروری تیمارداری کی ضرورت ہو سکتی ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی امت کی کہ سفر کے آداب میں سے ایک ضروری عدب یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جہاں سفر کی ایک اور تیاری کرتے ہو اس میں اس کو بھی شامل کرو کہ کبھی اکیلے سفر مت کرو اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کامل کرنے کی توفیق بتاؤ